جو وزیر اعظم پاکستان کے لوگوں کا نہیں ہوا وہ غزہ کے لوگوں کے مرنے پر ٹسوے باہر ہے مگرمچ کے آنسو باہر ہے ہاں پر فوج کھڑی ہوئی آکے غزہ کے پاس راکٹس کی بارش ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے اور ادھر سے ہماس والے بھی راکٹ پھینک رہے ہیں فلسطین کا تو ایشو بل میں ہوں وزیر اعظم پاکستان اور میں غزہ کے اہو بھائی وہ اپنے لوگوں کا نہیں ہوا تو سو آدمی کا تیارہ گئے گیا پھر بولوں گا نتیہ گلی گیا تھا ہنیمون منانے کے لیے اس مرتبہ عوام سے گھر میں رہنے کی اپیل کر کے پھر جا رہا ہے نتیہ گلی منانے کے لیے جو وزیر اعظم پاکستان کے لوگوں کا نہیں ہوا وہ غزہ کے لوگوں کے مرنے پر ٹسوے باہر ہے مگرمچ کے آنسو باہر ہے دروخ گوئی کا سب سے بہا مجسم شاکار جس کو کہتے ہیں دفع کرو اس آدمی کو دفع کرو اس آدمی کو آگے بڑھتے ہیں غزہ میں اسرائیلی جاہریت ہے آج بھی وہاں پہ نکل راستے لے کے آج بھی جو ہے وہ مزید تیزیہ آگئی کاہرہ میں کوشش ہو رہی ہے خاموشی کے ساتھ اسرائیل کے بھی کچھ آفیسرز موجود ہیں اور کچھ غالباً غزہ سے بھی لوگ موجود ہیں اور پوری کوشش ہو رہی ہے کہ وہ سیز فائر ہو جائے لیکن اتنی جلدی سیز فائر ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا اللہ کرے کہ ہو جائے لیکن عموماً ہوتا نہیں ہے ایک بات کیجولٹی کیا ہوا ہے اس میں کیجولٹی اس میں ہو گیا ہے وہ جو ابراہم ایکارڈز تھے وہ ابراہم ایکارڈز جو کہ چند مسلم ممالک نے کیے تھے ٹرم دور میں اسرائیل کے ساتھ اور اپنے عوام کو انہوں نہیں بتایا تھا کہ بڑی سرمایہ کاری آئے گی یہاں پہ بڑا جو ہے وہ سیاحت بڑے گی جدید ٹیکنالوجی آجائے گی ہتیار آجائیں گے اب وہ جو ممالک ہیں اور کچھ ممالک کوشش کر رہے تھے کچھ ممالک کوشش کر رہے تھے ان کے کوئی مشیر ایک آدھ چکر بھی لگا کے آگے تھے خاموشی کے ساتھ اس دوران شکریہ کہ وہ معاملہ آگے نہیں بڑا ورنہ ان ملکوں کو بھی بڑی حضیمت کا سامنے کرنا پڑتا تو وہ اب چوبیس گھنٹے مجبور ہیں یہ دکھانے پہ اپنے عوام کو ان کی ٹی وی سکرینز اور ان کا سوشل میڈیا کہ غزہ میں اور مغربی کنارے پہ کیا ہو رہا ہے ایک اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ اردن اور لیبنان سے جو مظاہرین ہیں انہوں نے جو باڑے لگی ہوئی ہیں یا جو سرحد ہے اس کو وہ کروس کر کے وہ داخل ہو رہے ہیں اسرائیل میں اور پناہ غزین کیمپوں سے اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ اس کو یہاں پر اب ایشو یہ ہے کہ پورا کا پورا بائیڈن ایڈمیسٹیشن کا جو ایک تھا معاملہ کہ میڈل ایسٹ سے ہم نے نکلنا ہے کچھ طرح یمن کی جنگ ختم کروا فلسطین کا تو ایشو بلکل بھول کے دنیا بیٹھی ہوئی تھی اور سب کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بال کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور پورا کا پورا جو ہے وہ چلا جائے گا چائنا کی طرف اور انڈو پیسیفک یہاں پہ سارا معاملہ ہوگا کواڈ بنے گئی ہوگا یہاں سے جان چھڑاؤ یہاں سے افغانستان سے بھی فوج کو نکالو جلدی اس کو ختم کر کے بس وہاں توجہ دو وہ کہتا ہے سب سے بڑی جو عجیب بات اس میں یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس کو کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز یا انیلیسس کرنے والے لوگ اس طوفان کو یا اس خون ریزی کو یا اس بھونچال کو جو بھی چل رہا ہے اور چلے گا اس کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے کہ وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے اور سب کی توجہ ایک در ایک تو یہ کہ جو بھارت کے اندر کووڑ کے لئے پھر ساڑھے تین لاکھے قریب کیسز آئیں ان کے چار ہزار سے زیادہ بات ہوئیں ہیں وہ اللہ تعالی خیر کرے لیکن مودی صاحب نے تقریر کی اور وہاں پہ جو بھی معاملات ہیں اس پر بعد میں آئیں گے لیکن جو توجہ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ ایبراہم ایک آرڈز تحلیل ہو گئے ٹھیک ہے دوسری بات جو ہے کیونکہ عرب سٹریٹ میٹر کرتی ہے اور کئی ملکوں کو اس وقت خطرہ اس بات کا ہے کہ دیکھیں وہ اجازت دے رہے ہیں مظاہروں کی ان کو دینی پڑے گی اجازت دینی پڑے نہیں دیتے تو بھی مظاہریں شروع ہو گئے ہیں اور مظاہریں اگر ہوتے ہیں تو کہیں یہ اپ رائزنگز کی عرب سپرنگ اچھا یہ جو سپرنگ ہے نا سپرنگ جس کو کہتے ہیں یا مظاہر عربی میں اسی کو انتفادہ بھی کہتے ہیں مطبع ہم جو لفظ اعمال کرتے ہیں فلسطین پہلی انتفادہ دوسری اسی کو انتفادہ بھی کہتے ہیں مطبع انیس سو باون میں اگر وہ مصر کے اندر بغاوت ہوئی لوگ کھڑے ہو گئے تو تختہ اُلڑ دیئے تو وہ بھی اس کو بھی انتفادہ کہتے ہیں یہ جو تیونیس کے اندر تختہ اُلٹا گیا اس کو بھی انتفادہ ہو عربی میں انتفادہ ایک تحریک کو کہتے ہیں اچھا اب یہ کہ یہاں پر فوج کھڑی ہوئی آکے غزہ کے پاس اور انہوں نے کل رات کو یہ ٹوئٹ کیا ان کی آرمینے کے ٹینک داخل ہو گئے ہیں پھر اس کھا کے نہیں داخل نہیں ہوئے لیکن فضائی بمباری جاری ہے یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کا جو رجلاس آج ہونا تھا جو چائنہ کی ریکیسٹ پہ تھا اور ساتھ نورویہ کی ریکیسٹ پہ بھی جو کہ غیر منسلکل ان کے نمائن دے ہیں سیکیورٹی کانسل میں وہ انہوں نے امریکہ نے کہا کہ اس کو آج نہیں کرنا اور اس کو کرنا ہے اتوار کے دن اتوار کے دن تک اب یہاں پہ مکمل یعنی آپ سنجھیں کہ راکٹس کی بارش ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے اور ادھر سے ہماس والے بھی راکٹ پھینک رہے ہیں اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ تلعبیب کے آس پاس بھی گر گئے آکے کچھ راکٹس جو ہماس والے پھینک رہے ہیں اور ادھر جو ہے وہ مغربی کنارہ یوروشلم میں تقریبا سیول وار ہے تقریبا انارکی اور سیول وار ہے اللہ خیر ہے اور یعنی سیول وار سے مرادی ہے کہ مطلب جو لوت شہر ہے اس کے اندر تو سینگوست کو بھی آگے لگا دی ہے انہوں نے مساجد کو شہید کر دی ہے مطلب اب وہ سٹریٹ فائٹ شروع ہو رہی ہے موب نکلا ہو سڑکوں پر اچھا اس میں میں صرف یہ بتاؤں کہ دیکھیں یہ اس طرح جنگ ختم نہیں ہوتی یہ جو جنگ ہے یہ غزہ اور غزہ جو ہے نا غزہ کو پھر میں وہی چھوڑی سی بات وقت ہو تو میں کیوں کہہ رہا ہوں اور اس کا پاکستان پر کیا حصر ہونے جا رہا ہے دیکھیں افوانیستان سے انہوں نے آج اعلان کیا کہ کندھار سے فوجوں کا انخلہ ہو گیا ہے مکمل لیکن ساتھ ہی یہ اطلاعی کہ وہاں پہ کابل میں مسجد کے اندر دھماکہ ہوا اس میں امام مسجد سمیت بارہ شہادتیں ہو گئی اچھا تو وہاں پہ وائلنس بھی بڑھا ہے ساتھ ہی اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایک دم سے یہ مشرق وستہ یہ پور یہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں اسلامی اپرائزنگ اسلامی مبالک میں تو یہ پھر چائنہ یہ پورا بنگلہ دیش انڈونیشیا یہ پوری پوری ہر طرف یہ یہ پھیل جاتا ہے ماملہ